بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام وقاس احمد ہے میں فیکسی جرنل پختون خورچی کلب ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل لیول کا عرشی کفلی ہے بیسیکلی جیسے کہ میرا پہلے بھی آپ سے اس بارے میں میری بات دیتی 2001 میں میں نے سومنگ سٹارٹ کی 2004 میں کیپی ٹیم کو ریپرزنٹ کیا ہے اس سومنگ رووہ میں اس کے بعد جو ہے نیشنل لیول کمپوٹیشنز 2008 میں آکے پاکستان ٹیم کو ریپرزنٹ کیا 9 ورلڈ فینہ سومنگ چیمپینشپ میں پھر پولیس دپارمنٹ جوائن کیا ہے از ای سومر پرس ورلڈ پولیس جیم سیکنڈ ورلڈ پولیس جیم اس کے ساتھ پولیس دپارمنٹ کو ریپرزنٹ کیا اور پھر کوچنگ کی اس کو خوشکسمتی بھی کہہ دے اور ہماری بدقسمتی بھی کہہ دے کہ ہمارے پاس گرم پانی جو ہے اویلیبل نہیں ہوتا سرگیوں میں تو آرچری سٹارٹ ہوئی نئی نئی آئی تھی پاکستان میں انٹیویو چھوئی یہاں دیکھا اس کے بعد آرچری کا جو ہے یہ تو بیسیکلی سپورٹس میں نہیں آرچری کو دیکھا تو یہ گیم جو آپ پتہ ہے سنت رسول اللہ مبارک ہے اس میں ایک اٹریکشن ہے آپ کی اس کو دیکھیں اس کے ساتھ شوکر دلچسپی بڑی اس کے ساتھ آرچری بھی سٹارٹ کی تو ماشاءاللہ یا شکر الحمدہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ 33 نیشنل گینز میں ٹیم ایونٹ میں کیپی ٹیم کو ریپرزنٹ کرتے ہوئے براؤنز میڈل سیکیور کیا تو یہ ہماری آرچری اس طرح ہماری آرچری میں آئے ابھی تک باہر جانے کا تو ہمیں موقع نہیں مل سکا اپنے ملک میں جو ہے اپنے صوبے کو ریپرزنٹ کیا پرسٹ پروینشل گینز میں جس میں کیپی جو ہے پرسٹ پروینشل آرچری چیمپینشپ جس میں کیپی کی ٹیم جو ہے چیمپین ہے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ٹریننگ کریں گے مزید کوشش کریں گے کہ باہر جانے کموں کا بھی مل اور پاکستان کی نمائندگی آرچری میں بھی دیکھیں یہ بات کو آپ کی ٹھیک ہے ایس کمپیوٹو پاکستان جس طرح وقت کے ساتھ جو ہے ٹرینڈ چینج ہوتا ہے نئی نئی ٹیکنالوجیز آتی ہے اس طرح سپورٹس میں بھی جو ہے سپورٹس آج پر ایک سائنس ہے صرف ٹریننگ پر نہیں کہ آپ صرف ہارڈ ورک کریں اس کے ساتھ آپ کو نیوٹریشن چاہیے آپ کو نئی بیسک سیکھنی چاہیے سپورٹس میں جتنی چینجز آرہی ہیں سٹائل میں یا دیویلپننگ میں اس کے ساتھ نیوٹریشن یا مسلز وغیرہ میں تو وہ آپ کو سیکھنی پڑے گی اس کے ساتھ آپ کا پلیئر جو ہے اپر لیول سے آئے گا اگر آپ صرف پیر کو پکڑ کر اس کو رگڑ ہی دیتے رہے تو وہ اندر سے جل جاتا ہے وہ اتنا اوپر نہیں جاتا جتنا آپ اس سے ایک پیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آرچری ایسی گیے میں جس میں آپ کو فوکس بھی چاہیے آپ کو مسلز آپ کے سپرونگ چاہیے کیونکہ آرچری میں سب سے زیادہ آپ کی شولڈر یوز ہوتے ہیں آپ کی آئی سائٹ آئی کنٹیکٹ وہ ایکولیٹ ہونا چاہیے دوسری آپ کی جو ہے ڈیسیجن مطلب آپ نے ٹارگیٹ کو فوکس کر لیے تو کب اس کو شوٹ کرنے یا ریلیس کرنے تو ایس کمپیوٹ اوڈر گیمز آرچری میں بھی آپ کو وہی سب کچھ فیزیکل بیسیکس وہ چیزیں سیکھنی چاہیے جس سے آپ کے مسل سٹرونگز ہو آپ کی فوڈ اور ڈیوٹ ٹھیک ہو دیکھیں پہلے پیسوانی سب سے بڑی جو وجہ اس کی ہے اس کا ایکٹوپمنٹ کافی کوسٹ بھی دوسری آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فیڈریشن کے اور یہ جو معاملات چل رہے تھے اس وجہ آرچری چورنی کی پیچے رہ گئی ہے لیکن ہمارا ڈیریکٹریٹ ابھی بہت کوشش کر رہے ہے سپورٹس کیسی کیپی کلچر اینڈ ٹوریزم ایٹاروٹی جو ہے وہ کافی سپورٹ دے رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے کہ پکتنفوہ آرچری کلب جو ہے آپ پشاور میں پاکستان میں کئی بھی جائیں گے اور اگر کیپی سے آپ کوئی لڑکا یا لڑکی پلیئر ملیں گی تو میں فقر کے ساتھ کہ سکتے ترپارچی کلب کوئی ریپیزنٹ کر رہے ہوں دیکھیں جس طرح آپ ڈرامے کی بات کر رہے تو اگر آرچری کے ہسٹری میں جائے تو یہ آج سے بارہ تیرہ سال پہلے یہ چیز تھی اور سب سے پہلے ہماری دیفنس لینجز آرچری جس کو ہمارے پاس کافی آرہ ہمارے پاس تقریبا راؤنڈ ایباوٹ ٹھرٹی 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 پائی جس آپ ایجر بھی ملیں گے ڈیسیبل بھی ملیں گے میل فی میل اور ایمیچور کلیر سب ہمارے پاس ہمارے پاس کی پی جو ہے پس پروینشل آرچی چیمپینشپ کوئیٹا میں ہوئی تھی اور کی پی اس کی گولڈ میل لیست ہے آور آز تو ہمارے پاس پلیئرز اور ٹائلنٹ بہت زیادہ ہے لیکن ان کو پائنٹ آؤٹ کر کے پالش کرنا پڑے دیکھیں آرچی لیہ ایسی گیم اگر آپ تندرست ہیں آپ فیزیکل فٹ ہیں آپ کے مسئل وغیرہ کوئی انجری شنجری نہیں ہے تو آپ جو ہے اس میں ایج لیمٹ کوئی نہیں ہے جیسے آپ کو پتہ ہمارے پاس اکبر آزم ہے جو نیشنل لیول پلیئر ہے میجر صاحب ہمارے ان کی 66 ایج ہے تو وہ ہمارے 33 نیشنل گیمز میں ہماری ٹیم کا حصہ تکی پی کا اور بچوں کے لئے بھی 5 to 6 ایج سے سات لاکھ روپے تک اچھی بو مل سکتی دیکھیں ہم شکر الحمدللہ ہمارا کلب ہم کسی سے نہ فیس لیتے ہیں نہ ان کی ایڈمیشن فیس ہے نہ ان کی مد بھی فیس ہے ہم صرف سپلیئر پرموٹ کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے ایج سپورٹ دریکٹریٹ یو ڈپارٹمنٹ اور ٹی سی کے پی ہمیں بہت سپورٹ کرتا ہے جس وجہ سے ہمیں جو بھی ارننگ وغیرہ کچھ ہوتی اس پر ایکپوپمنٹ پر جیس کر کے پلیئرز کو یا سٹوڈنٹ کو فری آف کاؤس پروائیڈ کریں چاہتے ہیں کہ آرشری پرموٹ ہو ہم اپنے صوبے کا نام بہت آگے انشاءاللہ اب ہمارا کلپ جا کے ہم ایسے کچھ سکولز ہوں جس سیشن وائز یا منتلی بیسس پہ ہم کچھ سکولز اپنے سٹارٹ میں ٹارگٹ کریں گے کہ وہاں پہ جا کے ہم وہاں سے پلیئرز اٹھائیں اور ان کو پالش کر کے کلپ کا اور صورتح حصہ بنائیں تاکہ کل کو پاکستان کی اور ہمارے صورتح کی رمائن دگی کریں بیسا یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمت ہی ہے کہ سپورٹ میں سیاست انوال ہو چکی ہے حالانکہ سپورٹ سے کسی فیلڈ تھی جس میں آپ سیاست تفاق فیلڈ تھی لیکن ہماری بدقسمت ہی سپورٹ میں پولیٹکس حد سے زیادہ انوالو ہو چیز میں یہی بتانا چاہوں گا کہ جتنے ہم امپورٹ کرتے ہیں اس سے ڈیوٹی ٹیکس اور ویڈ ٹیکس یہ چیزیں کار دی جائیں کیونکہ یہ کوئی بزنس آئٹم نہیں یہ سپورٹ آئٹم ہے اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ ہم میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے تواصل میں یہ میسیج دینا چاہ رہا ہو کوئی بھی چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو ایجٹ ہو اس کو آرچی جی کا شوق اور کلیئر بننا چاہتا ہو تو آرچی جی کلپ کو کوچنگ اور ایکیپمنٹ فری آف کاسٹ پروائیلڈ کرے